ہائے گائز ویلکم بیک ٹو می چینل بیوٹی ڈال میں ہوں ڈالی تو گائز کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ سو کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گی گائز تو گائز صبح کا سمیں ہے اور ابھی سمتھنگ چھ بج راتا جب میں اٹھی تھی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں صبح سے اکتے ہی صفائی میں لگ گئی تھی تو گائز سارے کمروں میں میں جھاڑو لگا کے آ چکی ہوں اور سب لوگ سو رہے تھے تو میں نے اس لیے ریکارڈنگ نہیں کی ایک روم میں میرے ہزبن اور میرے بچے سو رہے تھے اور ایک روم میں میری ساتھ سو رہی تھی تو اس چکر میں میں نے دونوں روم کی ریکارڈنگ نہیں کی جب میں ڈرائنگ روم میں آئی تو میں نے یہاں کی ریکارڈنگ کی اور میں یہاں پر جھاڑو لگا رہی ہوں سب جگہ میں جھاڑو لگا چکی ہوں اور سارا صفائی کر چکی ہوں تو جب میں یہاں پہ جھاڑو لگانے کے لیے آئی تو میں نے سوچا کہ چلو میں ریکارڈ کرتی ہوں بلوگ سٹارٹ کرتی ہوں گائز تو گائز ویسے تو آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے لیکن سورج بہت جلدی آج کل نکل آتا ہے ٹائمنگ تو چھے ہی بجرا تھا زیادہ سمیں نہیں ہوا تھا اور جیسے ہی میرے روم میں جھاڑو لگی سب جگہ جھاڑو لگ چکی ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے باہر بھی لگا کے پہلی سے رکھی تھی کچھڑا بس یہیں کھٹا کر لیا تھا تو میں نے سارا کچھڑا بھر لیا ہے ڈسٹ ونڈ میں اور سارا کچھڑا بھر کے میں یہاں پر اپنے دسٹ ونڈ میں فیک آئی تھی اور پھر اس کے بعد یہاں پر گئے میں نے پانی باہر جیسے کہ میں ہمیشہ ہی سافت سوائی کرتی ہوں تو باہر پانی جروں ڈال دیو میری ساس اٹھ چکی تھی تو وہ بھی کہنے لگیں بیٹا میں باہر جھاڑو لگا دیتی ہوں تو میں نے کہا آپ کی مرچی ہے آپ کو کر لگانا ہے تو لگا دو نہیں لگانا ہے تو کوئی بات نہیں تو میں تو پانی ڈال کے چلی آئی تھی تو بمی کہنے لگیں چلو میں جھاڑو لگا دیتی ہوں ڈسٹ ڈڑے گی نہیں کیونکہ پانی تم نے ڈال دیا ہے تو اس لیے میں نے لوک نہیں لگایا اور پھر اس کے بعد میں یہاں پر آگئی تھی پوچھا لگانے کے لئے پوچھا بھی میں نے روموں میں لگا لیا تھا اور یہاں پر میں لابی میں پوچھا لگا رہی ہوں اور بچے میرے ابھی سو ہی رہے ہیں میرے ہزبین بھی سو رہے تھے اور یہاں پر پھر میں آگئی پوچھا لگاتے لگاتے ہال میں اور ساری جگہ میں نے کلین کر دی تھی سب صاف صفائی میری صبح سے ہی ہو گئی تھی آج میں نے صبح سے ہی سٹارٹ کر دیا تھا کام اور گائز جیسے میرا جھاڑو پوچھا لگا تو میرے بچے بھی جب تک آپ دیکھ سکتے ہیں میرا بیٹا بھی اٹھ گیا تھا کیونکہ اسکول اس کے جلدی ہے تو اسے بھی جلدی اٹھا دیتے ہیں میرا ہزبین بھی اٹھ گئے تھے تو باہر اس کی دادی جھاڑو لگا رہی تھی اس لئے وہ دیکھ ساتا وہاں بیٹھ کے تو اس کے بعد پھر میں آگئی تھی یہاں پر بچی کے لیے میگی بنا لے کے لیے کیونکہ آج جو بھی میں نے کھانا بنایا سب کا اپنی اپنی پسند کا ہی بنایا ان سے پوچھ کے بنایا کیا آپ کیا کھاؤگی تو سب سے پہلے میں نے یہاں سٹارٹ کیا اپنے بچے کی پسند کا تو اس نے بولا میگی کھائیں گے تو میں نے اس لئے یہاں پر اس کے لیے میگی بنا دی تھی اور اس نے کھائی بھی اور وہ اسکول بھی لے گیا تھا اور یہاں پر میں اپنے بچے کو ریڈی کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ابھی بچے اسکول لیں گیا ہے اس کا بچے کا ٹائمنگ ہے وہ پونے ساتھ بجے گھر سے نکل جاتا ہے تو ابھی وہ ریڈی ہو رہا ہے تو سمتنگ ساڑھی چھے ہی بجا ہے تو گائز یہاں پر میں اس کو تیار کرنے لگی اور تیار کرتے کرتے وہ اتنا ناٹک کرتا ہے کہ کیا بتائیں وہ سارا بیک اس نے بھر لیا تھا کیونکہ میں نے ٹائم ٹیبل لگایا تو وہ میرے سے بولنے لگا کہ ہمیسہ میری میم کا بھی کوئی بک مانگتے کوئی بک مانگتے ہیں اس لئے ماما میں ساری بک لے کی جاؤں گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو مجھے ہاسی آ رہی تھی تو گائز یہاں پر میں نے اس کا لنچ بک پیک کر دیا اور اس کے لئے میں نے ایک سپون بھی رکھ دیا اور پھر پانی رکھ دیا اس کا بوٹل میں اور پھر اس کے ڈیڈی اس کو چھوڑنے کے لئے چلے گئے اسکول اور جیسے ہی وہ اسکول کے لئے گیا تو میں نے سب سے پہلے پھر میں چلی گئی نہانے کے لئے تو گائز جیسے ہی میں نہا کے آئی تو میں پھر لگ گئی کچن میں کام کرنے کے لئے اور یہاں پر پھر میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ ممی آپ ناستے میں کیا کھائیں گی تو ممی نے بولا کہ میں وہ سمئیاں بولتے ہیں ان کے یہاں پر مطلب کیا بتاؤں میں جو ہوم میڈ ہوتی ہیں جو گھر پہ بنائی جاتی ہیں گاؤں میں مسین سے تو انہیں وہ کھانی تھی وہ بھی میٹھی والی نہیں کھانی تھی نمکین والی کھانی تھی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں وہی بناتی ہوں اور پھر میں نے سب سے پہلے رکھ دی مطلب پانی گرم کرنے کے لئے سمئیوں کو اس میں وائل کرنا تھا اور ایک سائیڈ رکھ دی میں نے چائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سمئیاں رہتے ہیں گاؤں میں مسین سے بنائی جاتی ہیں تو یہ ممی بنا کے لئے آئی تھی تو یہ رکھی ہوئی تھی کافی دن سے تو میں نے کہا چلو میں بنا دیتی ہو ابھی ممی آئی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس پکارگی ہوتی ہے تو میں نے ان کو سب سے پہلے گرم پانی میں ڈال دیا ہے اور ان کو ان کو زیادہ نہیں پکانا ہوتا ہے ان کو تھوڑا ہی سا پکانا ہوتا ہے مطلب تھوڑی دیر اگر گرم پانی ہے تو اس کو جیدہ سے زیادہ پانچ منٹ تک پکا سکتے ہیں کیونکہ یہ پھر زیادہ وائل جاتی ہیں جب وائل ہو جاتی ہیں تو یہ ایک دم مکس ہو جاتی ہیں وہ اچھی نہیں لگتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جیسے اس میں یہ وائل ہوئیں تو میں نے ان کو کفلیں بند کر دیا اور پھر جائے بھی میری سائیڈ میں پکریتی اور یہاں میرا بچہ آ گیا تو مجھے پریشان کرنے کے لیے مطلب وہ جگ گیا تھا وہ رو رہا تھا تو میں نے اس کو بٹھا لیا اور پھر اس کے بعد میں نے سمیہوں کو ایک پرتن میں نکال لیا تھا اور اس میں ڈال دیا یہاں پر تھنڈا پانی جس سے کہ وہ ایک ایک ہو جائیں آپ اس میں چپکے نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار کی ہو گئی ہے اور اس کے بعد میں نے چائے میں دالا دودھ مطلب چائے بھی بن رہی تھی سائیڈ میں تو میں اس کو بھی دیکھ رہی تھی اور سمیہ جو بنانی تھی مجھے تو میں اس کی بھی تیاری کر رہی تھی تو گئیز یہاں پر پھر چائے بنانے کے بعد میں نے یہاں پر کٹ کر لیا تھا جو بھی پیاج ٹاماٹر اور مرچی جو اس میں ڈالنی تھی تڑکہ لگانا تھا سمیہوں میں پھر اس کے بعد میں نے تڑکہ لگانا سٹارٹ کر دیا اور یہ میرا بچہ بہت رو رہا تھا مطلب آج تو اپنے ڈیڈی کے پاس ہی نہیں جا رہا تھا پتہ نہیں کہ انہوں نے ڈاٹ دیا تھا تو جا نہیں رہا تھا تو میں بٹھا لیا تھا میں نے کہا ہائے بولو تو وہ ہائے بول رہا تھا آپ لوگوں سے اسے جیسا بولو کرنے لگتا ہے تو میں یہاں پر بنا رہی تھی اس کو سائیڈ میں بٹھا لیا تھا تو وہ مجھے کو دیکھ رہا تھا اور مطلب وہ کافی رو لیا تھا تو ایک دم وہ ہچ کی ٹائپ کی لے رہا تھا تو میں اس کو کھلاتی بھی جا رہی تھی اور اپنا کام بھی کرتی جا رہی تھی کیونکہ وہ جب اپنے ڈیڈی سے نہیں مانتا ہے تو پھر وہ میرے سے ہی مانتا ہے اور اگر مجھ سے نہیں مانتا ہے تو پھر اپنے ڈیڈی سے مانتا ہے ویسا ہی رہتا ہے اس کا تو یہاں پر یہ بات کر رہا تھا اور اپنی ہی لینگویج بولتا ہے اس کو زیادہ بولنا تو آتا نہیں ہے تھوڑی بہتی چیزیں بول پاتا ہے ممہ یا کچھ چیزیں مانگتا ہے تو وہ بھی ساروں میں مانگ لیتا ہے اب یہ ڈیڑ سال کا نہیں ہوا ہے اور جب میں نے اس کو کھانے کے لیے بولا ہی کھاؤ گے تو یہ ترند منہ کر مطلب جو چیز کو نہیں کھانی ہوتی ہے تو یہ ترند منہ کر دیتا ہے جو کھانی ہوتی ہے تو وہ کھا لیتا ہے تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے کڑائی میں آئل ڈال دیا تھا اور آئل میں میں نے مستر آئل ڈالا ہے اور گائز اس کے بعد میں نے اس میں جیڑا ڈال دیا تھا جیسے آئل گرم ہوا تو میں نے اس میں جیڑا ڈالا اور جو چیزیں میں نے کٹ کر کے رکھیں تھیں جیسے پیاج اور ہریویج اور ٹاماتر تو وہ میں ایک ایک کر کے اس میں ڈال رہی تھی جیسے جیسے پکتی جاری تھی اور اپنے بچے سے بات کرتی جاری تھی کیونکہ وہ چھونے کی کوشف کر رہا تھا میں اس سے کہہ رہا تھا کہ اپنی ہائی فائی تو طرح انت اس نے ہائی فائی دے دی یہ چیزیں وہ سمجھنے لگا کہ لوگ کرتے رہتے ہیں اس کے ساتھ تو وہی چیزیں کرنے ہیں مطلب جو ہم لوگ سکھاتے رہتے ہیں وہ سکھ گیا دیمینی میں تو یہاں پر جیسے ہی ڈیڈی ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا غصہ تھا اپنی ڈیڈی سے وہ دیکھ بھی نہیں رہا تھا اپنی ڈیڈی کی طرف وہ لینے کی کوشف کر رہتے ہیں تو جان ہی رہا تھا اس نے رونے جیسے مو گنایا تو میں نے اس کو چپکا لیا کیونکہ اپنے ڈیڈی سے بہت نارا تھا پھر ڈیڈی نے اس کو منانے کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز دی تو بلکل اس کا غصہ بلکل ختم ہو گیا اور غصہ ہو گیا اپنے ڈیڈی سے اور پھر اس کے ڈیڈی اس کو لے کے چلے گئے یہاں سے اور پھر میں اپنے کام میں لگی ہی تھی تو پھر اس کے بعد جیسے ہی میری تینوں چیزیں پکی ویسے ہی میں نے اس میں سمیہ ڈال دی تھی اور ان کو بہت ہی لائٹ ہاس سے میں ہلا رہی تھی مطلب کیونکہ مجھے لگ رہا تھا یہ چپکنا جائے لیکن ایسی نہیں تھی اچھے سے بن گئی تھی اور پھر اس کے بعد میں نے اس میں ہلکا سا سبجی مسالہ ڈال دیا تھا ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا الگ ٹیسٹ آ جائے اور پھر جیسے یہ پک گئی مطلب بن گئی اور میں نے ان کو ایک پلیٹ میں نکال دیا اور چائے بھی بن گئی تھی تو چائے بھی میں نے سب کے لیے کر لی تھی اور میری جو ساس ہے وہاں بیٹھی ہوئی تھی مطلب ناستے کے لیے یہ کچھ اس پرکار سے بنی تھی کھانے میں بھی ٹیسٹی تھی بڑیا بن گئی تھی اچھی تھی میں نے کافی دن بعد بنائی تھی لیکن ممی کو کھانی تھی تو اس لیے میں نے بنا دی اور پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں اور پھر میں لے گئی ہوں یہاں پر سب سے پہلے میں نے دی اپنی ممی کو اور ممی دیکھ کے بہت خوص ہو گئی کیونکہ آج ساری چیزیں سب کی پسند کی بن لیتے سب لوگ بہت خوص تھے تو یہاں پر پھر اس کے بعد میں نے پوچھا اپنے ہزمنٹ سے کی کھانے میں آپ کیا کھائیں گے تو انہوں نے بولا کہ میں تو بھئی سمپل کھانا کھاؤں گا اور مجھے دال چاہو اور روٹی کھانی ہے سب سے ایزلی کھانا انہی نے بتایا تھا لیکن میں نے پھر بھی اپسن دیا لیکن انہوں نے کہا نہیں آج مجھے دالی کھانی ہے لیکن آم بالی دال کھانی ہے تو آج کی جو دال تھی وہ تھی ساری چنے کی دال بنانا تھا مجھے کیونکہ میرا ایزمنٹ نے بولا کہ میں چنے کی دال دھوکے کوکر میں ڈال دی اور پھر اس کے بعد آم کٹ کر کے اسی میں ڈال دیا اور جتنا بھی پانی مطلب جتنی آپ کو میجھرمنٹ کی ضرورت ہے اتنا آپ رکھ سکتے ہو تو یہاں پر گائید میں نے پھر ڈال دی حل دی اور تھوڑی سی مرچی ڈال دی اس میں اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا ڈالا میں نے اس میں نمک اور گائید میں نے ویڈیو فسٹ فورور کر دی ہے کیونکہ بہت زیادہ ویڈیو لینڈی ہو جاتی اس چکر میں اور پھر اس کے بعد میں نے ڈال رکھنے کے بعد ایک سائیڈ میں نے کہا کہ چلو ان کو چاول بھی بنا دیتی ہوں تو چاول میں نے یہاں پر چاول بھی میں نے چھوک کے بنایا تھے تو سب سے پہلے میں نے آئل میں تھوڑا سا جھیرہ ڈال کے اور چاول ڈال دی اور یہ میرے چاول چھک گئے ہیں اور تڑکا آپ جو بھی بھول سکتے ہو تو گائز پھر اس کے بعد میں نے ان کو چاول کو بھی ایک سائیڈ رکھ دیا تھا ایک سائیڈ چاول پک رہتے اور ایک سائیڈ ڈال پک رہی تھی اور جیسی میری ڈال پکی ویسے ہی میں نے جو سامن پھیلا تھا وہ وہیں کی وہیں لگا دیا اور اس کے بعد میں نے یہاں پر مجھے تھوڑی سی روٹی بنانی تھی کیونکہ دال چاول بنا تھا تو روٹیا تھوڑی سی ہی بننی تھی کیونکہ آدمی جب چاول کھاتا ہے ہمارے گھر میں جب چاول تھوڑے کھاتے ہیں تو روٹی ایک ایک دو دو ہی کھاتے ہیں تو گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آٹا لگانے لگی اور میں بتا جو کہ ہمارے گھر میں چاول جو ہے بہت کم ہی بنتے ہیں ممی آئی تھی تو ممی نے بولا تو اس لئے چاول بن گئے تھے اور پھر آج پتہ نہیں میرے ہزبن کا کیسے من کرنے لگا چاول کھانے کا تو انہوں نے بولا تو میں نے پھر چاول بنا دیئے تھے تو گائز یہاں پر پھر میں روٹی سیکھنے لگی اور روٹی سیکھتے سیکھتے میرا بچہ یہاں پر مجھے بہت پریشان کر رہا تھا تو میں وہیں دیکھ رہی تو اس کو آج پتہ نہیں وہ روک نہیں رہا تھا ڈیڈی کے پاس انہوں نے صبح ہی صبح اس کو ڈاٹ دیا تھا تو اس کو یہ لگ رہا تھا کہ ڈیڈی مجھے ڈاٹ رہے ہیں یا مار رہے جو بھی سوچ رہا ہو تو وہ بار بار آکے گاڑی سے کھیل رہا تھا اور مجھے مطلب ڈر لگ رہا تھا کہ اٹھ گیت نہ جائے تو میں اسے پیچھے بار بار مڑ مڑ کے دیکھ لیتی تھی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے گا اس کی میں روٹیاں سیکھ رہی ہوں اور روٹیاں میری جادہ جیسے کی میں نے بتایا نہیں سیکھنی تھی تو میری اس روٹیاں علموست سیکھی چکی ہے اور یہاں پر جو میں نے ڈال رکھی تھی تو ڈال کا پھر بند کر دیا ہے کیونکہ ڈال میری پکھی گئی ہوگی میں نے چار سیٹی لگا دی تھی اور اتنے میں تو پکھی جاتی ہے ڈال تو کیونکہ وہ چنے کی ہے اس لیے تھوڑا سا زیادہ سمجھ لیتی ہے دروازہ رہتی اور جو رہتی ہے وہ یہ کیا دو سیٹی میں پک جاتی ہے تو گائز یہاں پر میں روٹیو میں گھی لگانے لگی اور ادھر پہ دودھ پک رہا تھا میرا مطلب سارے کام میرے چل رہے تھے اور میں اپنا سائٹ میں جو کام کرنا تھا وہ کرتی جاری تھی اور پھر اس کے بعد میں نے ڈال میں لگانا تھا تڑکا مجھے تو میں نے اس کا بھی سارا جو بھی مٹیریلز کاٹنا تھا وہ کٹ کر کے رکھ لیا تھا اور یہاں پر میں دال میں تڑکا لگا رہی ہوں اور جیسے کی نورملی دال میں تڑکا لگتا ہے لہسون اور جیرہ پیاج اور ٹاماتر تو وہ سب چیزیں میں نے کٹ کر کے رکھ لی تھی اور یہاں پر ڈال دیا میں نے سارا مٹیریل اور اس کے بعد میں نے ڈال دی ہنگ اور اچھے سے پکا لیا اس کو اور پھر اس کے بعد ڈال دی جو ڈال میں نے بنائی تھی وہ تو گائز یہاں پر میری آلمورٹ ڈال پک چکی ہے ریڈی ہو چکی ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا دہ دھنیا تو کچھ اس پکار سے اس کا کمپلیٹ مطلق آیا ہے ڈال کا تو یہ بن چکی ہے میری ڈال اس کے بعد گائز راست میں میرا رہ جاتا ہے کچھن وغیرہ صاف کرنا دکھا رہی ہوں کیونکہ ویڈیو بہت بڑا ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کم سمیں میں زیادہ چیزیں آپ لوگ تک پہنچے تو اس چکر میں جلدی جلدی آپ کو دکھا رہی ہوں گا اس پھر میں نے کچھن کلین کر کے جھاڑو بغیرہ لگا دی اور پھر میں آئی اپنی پسند کی چیز پر تو گائز جیسے کی ابھی گرمی کا سمیں ہے تو سارے کام میری ہوئی چکے دے تو میں نے کہا مجھے تو کچھ تھنڈا پینا اور ایسا پینا ہے کہ مطلب مجھا آ جائے تو میں یہاں پر بنانے لگی ہوم میڈ لسی اور میں بہت نارمل طریقے سے لسی بنا دیتی ہوں گھر میں اگر دہی ہوتا ہے تو میں بہت جلدی سے فٹا فٹ بنا دیتی ہوں تو یہاں پر میں تین گلاس مطلب اپنے لیے ہزبین کے لیے اور اپنی ساس کے لیے لیا اور اس میں دو دو چمت چینی ڈال دی اور پانی ڈال دیا اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا دہی لے کے میں نے ڈال دیا دو دو چمت دہی اور پھر اس کو اچھے سے میں نے مکس کر دیا اور مکس کرنے کے بعد اس میں ڈال دیا آئیس کیو تو گھر میری لسی یہاں پر ریڈی ہو چکی اور میں نے سب کو یہاں پر دے دوں گی اور گھر میں اپنے بلوگ کا اب یہی پر رین کرنا چاہوں گی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل سے جھوڑے رہیے گا تو گھر ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں اوکے بائی بائی لیو آل گائز